رحیمیہ خان میں شیخ زید میڈیکل کالیج ہسپتال میں آگاہی سمینار کا انقاط کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر احمد رضا بٹھ تھے اس موقع پر پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالیج ہسپتال ڈاکٹر سلیم لگاری سمیر مختلف شعبہ جارت کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ موجود تھے مزید جانتے ہیں یاسو علی گمن کی اس رپورٹ میں کریمیہ خان شیخ زید میڈیکل کالیج ہسپتال میں پنجاب ہیمن آرگن ٹرانسپلارٹیشن اتھارٹی پی ہوتا کے تعاون سے انسانی اضاء کے غیر قانونی پیونت کاری تجارت یا سمگلنگ جیسے مقروض دھندے کی روک تھام اور قانونی طریقے سے انسانی اضاء کے حتیہ کرنے کے حوالے سے اگائی سمینار کے انقاط کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر احمد رضا بٹھ تھے جبکہ ڈی جی پی ہوتا ڈاکٹر شہزاد انونیس ہزارت کے اس موقع پر پنسپل شیخ زید میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لگاری سمیت مخلف شعبہ جات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سینئر ڈاکٹر صدر ڈسٹرک بارو صدر ڈسٹرک پریس کلب بھی موجود تھے سیمینار میں ڈاکٹرز میڈیکل سٹاف کی قصیت آداد نے شرکت کی ڈپٹی کمیشنر احمد رضا بٹھ نے پنجاب ہیمن آرگن ٹرانسپلارٹیشن آتھارٹی پی ہوتا کی جانب سے انسانی جان کی تحفظ کے لیے منکدہ سیمینار پر آتھارٹی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ ایک مکمل معلوماتی سیمینار تھا جس میں ڈریکٹر جنرل پی ہوتا ڈاکٹر شہزاد انون نے ناہیت اہم معلومات سے شرکہ کو نہ صرف آگاہ کیا بلکہ اس کی معاشی اور مذہبی پہلو پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری ہدایات کی روشنی میں انسانی ازا کے غیر قانونی پیونت کاری سمگلنگ کی روک تھام کے لیے زلی سطح پر خصوصی کمیٹی تشکیل دیگی گئی ہیں جو ذمہ داران اندازہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ قانونی طریقے سے اپنے ازا کو اتیہ کرنا انسانیت کی خدمت و صدقہ جاریہ ہے ڈاکٹر شہزاد ننو نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایک انسان کے بعد عز مر کر ازا اتیہ کرنے سے تین انسانوں کے زندگی کا توفظ ممکن ہے انسان کی آنکھوں کی گردوں اور دل کی کڈنی سمیت دیگر ازا کی اتیہ سے کئی افراد کی نئی زندگی مل سکتی ہے انہوں نے کہا کہ انسانی ازا کی پیونکاری قانونی طریقہ کار کے ساتھ صرف پیوٹا سے جسٹر اسپطالوں میں کی جاتی ہے گرد قانونی انسانی ازا کی پیونکاری یا سمگلنگ نقابل زمانت جرم ہے جس پر ملوث اناثر کو ایک کروڑ جرمانہ دس سال قید کی سزا ہو سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس بارے میں عوامی سطح پر شعور جاگر کریں کہ وہ بعض از مرگ اپنے مستحق افراد کو فرام کرنے کی وسیعت کریں تاکہ دیگر افراد کو نئی زندگی دی جا سکے اس پر شیخزید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لگاری نے کہا کہ شیخزید اسپطال میں بھی پیونکاری یونٹ کے اغاز کے لیے جلد کوششوں کی جائیں گی تاکہ اس زلے کو عوام کے علاج امالجے کے لیے دیگر ازلا میں نہ جانا پڑے انہوں نے سیمینار میں شریک شرکہ کا شکریہ ادا کیا کہ امرمین ادنان نظیر کے ساتھ یاثر علی گنمن راز نیوز رحیم یار خان